السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا روفو یا رحیم تو آج ہم صورت بکرہ کی آیت نمبر تین کی تفسیر پڑھیں گے اللذین یقمنون بالغیب ویقمون الصلاة ومم رزقنہم ينفقون وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللذین یقمنون بالغیب وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں یہاں سے لے کر المفلحون تاکی تین آیات مخلص اور مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں اس کے بعد دو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں اور اس کے بعد تیرہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں آیت کی اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھی ایمان لاتے ہیں یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پشیدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے جسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت کا قائم ہونا عمال کا حساب ہونا اور جنت چہنم وغیرہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غائب سے قلب یعنی دل مراد ہے اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں ایمان اور غائب سے متعلق چند اہم باتیں اس آیت میں ایمان اور غائب کا ذکر ہوا ہے اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدہ گانا ذکر کیا جاتا ہے جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقہ کا ذکر علیدہ طور پر کیا گیا ہے غائب وہ ہے جو ہم سے پشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے چھونے وغیرہ سے اور یہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے غائب کی دو قسمیں ہیں جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو یہ علم غائب ذاتی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غائب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غائب مراد ہوتا ہے جس کے حاصل ہونے پر دلیل مجود ہو جیسے اللہ تعالی کی ذات و صفات گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال نیس قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم یہ سب اللہ تعالی کے بتانے سے معلوم ہیں اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غائب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالی کے بتانے ہی سے ہوتا ہے اللہ تعالی کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غائب ماننا قطع کفر ہے اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہ پر غائب کے دروازے کھولتا ہے جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے اس موضوع پر مزید کلام صورت آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے وَيُوکِمُنَ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں نماز پڑھی جائے نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پبندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور نماز مفسادات اور مقروحات سے بچا جائے جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز و مناجات میں محو ہو جائے نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی عائد تران مجید اور احادیث میں نماز کے حقوقی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مضامت بیان کی گئی ہے چنانچہ صورت مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جب اپنی نماز میں خشوق کرنے والے ہیں اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اور صاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان اصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں یہ فردوز کی میراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نماز میں سستی کرنے والے اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو برے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاقاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا تو ان کے بعد وہ نالائک لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو انقریب و جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح دوڑک نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آئے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کہ اس طرح دوڑک نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ دوڑکتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مدعامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور برہان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی مخافضت نہ کی تو اس کے لئے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات اور وہ قیامت کے دن قارون فرون حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوچ کا نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لگ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا اور ہمارے دیئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے دیئے رزق میں کچھ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رائے خدا میں خرچ کرنے سے یہاں زکاعت مراد ہے جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکاعت ہی کا تذکرہ آیا ہے یہاں اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں جیسے غریبوں مسکینوں یتیموں طلبہ علمہ مساجد مدارس وغیرہ کو دینانیز اولیہ کرام یا فوت شدگان کے ساتھ سواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے آیت میں فرمایا گئے کہ جو ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے معلم ہوا کہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے کہ بلکہ اس میں اتدال ہونا چاہیے اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بھرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ ان دونوں کے درمیان اتدال سے رہتے ہیں یا حیو یا قیوم